محترم دوستوں آپ نے کئی بار شیطان صفت سندھی قوم پرستوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مہاجر نہیں سندھی کا ہو سندھی بنو سندھ میں رہتے ہو سندھ کا کھاتے ہو تو ذرا میں ان کو ہی بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے سندھی بننے کی ضرورت ہے اور ہم کہاں رہتے ہیں اور کس کا کھاتے ہیں تو تھوڑی سی اس پہ بات ہو جائے اس کو ذرا پڑھئے گا غور سے یہ کتاب میں نے نہیں لکھی ہے یہ حمیدہ کھوڑو جو سندھی قوم پرست خود بھی ہے ہیوک کھوڑو کی بیٹی اس نے یہ کتاب لکھی ہے بمبئی سے سندھ کی علیدگی کی متعلق اور ان کو آپ خود پڑھنے انگریزی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں اردو میں بتاتا ہوں ایک صفحہ پر ذکر ہو رہا ہے کہ ہندو پریشان نہ ہو ہم ان کا خیال رکھیں گے وہ پچیس فیصد ہیں مگر ہم سندھ پبلس سرفس کمیشن کے تحت اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ کوئی اقربہ پروری کوئی قوم کسی مسلمانوں کو فیورٹیزم نہ ہو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ آخری لائن دیکھ لی دوسرے صفحے میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ سندھ کا چالیس فیصد ہندو کے پاس ہے تیس فیصد گروی رکھا ہوا ہے مسلمان کا ہندو کے پاس ٹھیک ہے آپ نے یہ پڑھ لیا اس کے بعد آپ پڑھئے یہ ہے جناب اس کو پڑھ سکتے ہیں ٹریٹی پاکستان اور انڈیا کی ٹریٹی جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو ایویکوی پروپرٹیز ہیں جس جس کی ہیں وہ آپس میں عدل بدل ہوگا وہاں سے آنے والے مہاجروں کا اور یہاں سے جانے والے شرنارتیوں کا سارے پاکستان کا چاہے وہ بنگال کا ہو چاہے وہ پنجاب کا ہو چاہے سندھ کا ہو پنجاب نے وہ ظلم نہیں کیا جو سندھی قوم پرست نے کیا اور یہ آپ اگلی اور دیکھ لیجئے یہ بھی حمیدہ کھوڑو صاحبہ کی کتاب ہے اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ 22 شہر تھے کہ جو مکمل طور پر شدید مجورٹی تھی ہندووں کی ہندو سندھ سے نکلا ہے اور ڈائیورج ہو گیا ہے انڈیا کے اندر اور انڈیا سے مسلمان آیا اور وہ کنورج ہو گیا سندھ کے اندر جبکہ ایس پنجاب سے ویس پنجاب چلا گیا مسلمان اور ویس پنجاب سے ایس پنجاب آ گیا ہندو تو یہ جو سندھ ہے چالیس فیصد پہلی بات جس پہ مہاجر رہتا ہے وہ مترو کا سندھ ہے وہ ہرگز ہرگز سندھی قوم پرست کا سندھ نہیں ہے پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھی جائے اور دوسری اہم بات کہ مہاجر جو ہے وہ خود کھاتا ہے خود کماتا ہے خود محنت کرتا ہے اور یہ نمک حرام احسان فرموش ہڈ حرام قوم پرست مہاجروں کے کمائے ہوئے کو کھاتا بھی ہے اور جو مترو کا سندھ ہے اس پہ قابض بھی ہے اب یہ مہاجروں کی عقل کا ماتم کیا جائے کہ وہ ان سے ڈرتے ہیں ان سے دبتے ہیں یہ ڈکیت ہیں اور انہوں نے ان ڈکیتوں نے پوری اپنی قوم کے دماغ میں یہ زہر بھڑ دیا ہے اس زہر کو نکالنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ ان کو ان کی حیثیت بتائی جائے دکھائی جائے ان کو بتایا جائے کہ تم قابض ہو تم ظالم ہو تم وڈیرے ہو تم اپنی یہ ظلم بند کرو ہماری اپنی قوم ہے ہم اپنی زمین پہ رہتے ہیں جسے مترو کا سندھ کہتے ہیں اور ہمارا حق ہے کہ ہم اس پہ دس صوبے بنائیں ہمارا تمہارے سندھ سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنے مترو کا سندھ پہ رہتے ہیں تو یہ دوست اپنے ذہن میں یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں خدا حافظ